اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف ویچ شازیہ اور آج کا جو یہ ویلوگ ہے نا وہ ہم سٹارٹ کریں گے ساگ کے پراتھے سے آپ میں سے کس کس کو ساگ کا پراتھا پسند ہے ساگ کا پراتھا یا پالک کا پراتھا اور پہلے میں نے ایک روٹی بیل لی اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا ساگ پھیلا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے دیسی گھی اور اس کے اوپر ایک اور چھوٹی سی روٹی ڈال گے مجھے سب سے زیادہ ایزی اس طریقے سے لگتا ہے اس طریقے سے ایک تو تھوڑا سا فیلنگ بھی اچھی سی ہو جاتی ہے ٹوٹتا بھی نہیں ہے مجھے تو سب سے زیادہ ایزی اور مزے کا یہ والا لگتا ہے آپ لوگوں کو کس طریقے کا پراتھا پسند ہے آج کل اتنے زیادہ دیفرنٹ دیفرنٹ سٹائل سے آئے ہیں اچھا جی پراتھا بنا لیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دیسی کی لگا دیں گے اور اس طریقے سے ہمارا گرم گرم یہ پراتھا جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہم بنائیں گے جی چائے اور چائے بنا کے ہم اپنا زبردست سا جو ہیوی سا ناشتہ ہے نا یہ کرتے ہیں بیٹھ کے اچھا جی آج کا ویلوگ میں میں آپ سے کشمیری چائے کی ریسپی شیئر کروں گی اور اب تقریباً سردیاں جانے والی ہیں لیکن ایک دم دوبارہ سے آ بھی گئی اب تھوڑی تھوڑی نا ایک دو دنوں سے ذرا تھنڈا تھنڈا سا موسم ہو رہا ہے تو ہم ایک دفعہ دوبارہ کشمیری چائے بنائیں گے کشمیری کہوہ بنائیں گے جس کو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا دل چائے نا چائے پینے کو کشمیری چائے پینے کو کہوہ جو ہے نا وہ ریڈی اور آپ اس کے ساتھ جو مزے کی یمیسی جو ہے نا چائے جو ہے نا وہ آرام سے بنا سکتے ہیں سو آج ہم بنائیں گے کشمیری کہوہ اور اس کے بعد آج ہم اس ویڈیو میں مجتبہ کی مزے کی گب شپ اور مجتبہ کو بلونز کے ساتھ کھلائیں گے کلر سنیپ اس کو سکھائیں گے سو آپ پوری ویڈیو دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک این کومنٹ بھی ضرور کیجئے کہ تینکیو سو مچ چلیں جی کہوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے دو گلاس بھر کے میں نے لے لیا ہے پانی اور اچھا بہت زیادہ کہوہ بنا کے مت رکھا کریں تھوڑا سا کچھ دنوں بعد پھر بنا لیا کریں وہ زیادہ اچھا رہتا ہے اچھا جی اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے جو کشمیری کہوہ ہوتا ہے کشمیری پتی ہوتی ہے وہ اور ایک اس میں ہم نے بادیان کا پھول ڈال دیا ہے اور ایک ہم اس میں ڈالیں گے بڑی الائچی اور ایک ہم اس میں ڈالیں گے دارچینی کا ٹکڑا اگر چھوٹے ہیں تو دو سے تین ڈال لیں اور دو سے تین ہی ہم اس میں ڈالیں گے لانگ ڈالیں گے اور اس میں ہم جو سبز الائچی ہوتی ہے اس کو توڑ کے ہم ڈالیں گے تاکہ جو سیڈز وغیرہ وہ بہت اچھے سے اس کے اندر وہ مکس ہو جائیں اچھا جی اس کو ڈالنے کے بعد اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے cover کر دیں گے ہم اس کو اس ٹائم آپ اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور میٹھا سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں میں میٹھا سوڈا نہیں ڈالتی ہوں میں ایسے اس کو پکاتی ہوں اچھا جی بس اب یہ ہم نے ہلکی آج پہ رکھ دینا تھوڑی تھوڑی دے بعد ہم نے اس کو پھینٹنا ہے جتنا اچھا آپ اس کو پھینٹیں گے اتنا اچھا اس کا کلر آئے گا یہ دیکھیں اب کلر گرین آنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ یہ کلر جو ہے نا وہ ہو جائے گا اس کا پنک کلر اچھا اگر آپ کو بہت زیادہ پنکش کلر پسند ہے تو فوڈ کلر بھی آج کلر لوگ ڈالتے ہیں لیکن مجھے وہ بھی نہیں پسند جتنا آپ ایزی اور سمپل جو نیو نیچرل کلر ہوتے ہیں مجھے لگتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے خود کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم اس میں پنک کلر ڈال دیں تو ڈال سکتے ہیں اچھا دی اب میں اس پہ نمک ایڈ کر دوں گی اور بس اب ہم اس کو اچھا سا جو ہے نا اور تھوڑا سا اور پھینٹیں گے یہ دیکھیں کلر کتنے مزے کا اس کا کلر بن چکا ہے جب یہ اچھا سا آپ کا ریکوائیڈ کلر جتنا آپ کو کلر پسند ہے نا اس کا کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لینا اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو چھان کے نا کسی بھی آپ بوٹل میں کسی بھی جگ میں آپ اس کو رکھ دیں اور بس اب آپ نے جب بھی چائے بنانی ہے کشمیری چائے بنانی ہے کہوہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریڈی ہوگا بس آپ نے اس کے لیے صرف دودھ وغیرہ کو بوائل کرنا ہے اب ہم ساتھ ہی جو ہے نا کشمیری چائے بھی بنا لیتے ہیں اور کشمیری چائے بنانے کے لیے یہ میں نے ایک گلاس جو ہے میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم نے اچھا سا اب ہم نے نا دودھ کو پکائیں گے جتنا اچھا ہمارا دودھ پکا ہوا ہوتا ہے نا اتنا اچھا جو ہوتا ہے نا وہ کشمیری چائے بنتی ہے کیونکہ یہ جتنی مطلب پکیوی مزے کی ہوتی ہے نا اتنا زیادہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے اچھا جی کہوہ جو ہے نا وہ بھی میں نے ایک سائٹ پر کر لیا تھا اور دودھ میں ہم تھوڑی سی چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ہا لانگ ڈالیں گے سبز الائچی ڈالیں گے اگر آپ کو یہ گرم مسالہ کا تیز زیادہ پسند نہیں ہے نا تو آپ دودھ میں مٹ ڈالیے گے کہوہ میں آلریڈی ڈالا ہوا تھا بٹ اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا اور زیادہ کرنا ہے تو پھر آپ اس میں تمام جو گرم مسالے ہیں ثابت وہ بھی ڈال دیں تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈالیں گے شوگر ایڈ کریں گے جب دودھ اچھا سا پک جائے گا پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ کہوہ اور بس اب یہ اس کا جتنا کلر آپ کو چاہیے نہ اتنا بنا لے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو کشمیری چائے چائے کافی اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں بے شک گرمی ہو یا سردی ہو چائے لور جو ہوتے ہیں وہ ہر موسم میں جو ہے نا وہ ہر طرح کی چائے انجوائے کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ چائے لور نہیں ہوتے اور ان لوگوں کو سردیوں میں زیادہ ایسی چیزیں چائے ہوتے ہیں اور میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو چائے لور ہے کسی بھی موسم میں اگر مجھے چائے جو بھی چائے کافی وغیرہ کا ہونا تو میں بہت شوق سے پیتی ہوں سو میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں اور آپ بھی اگر انہی لوگوں میں سے ہیں جو گرمی میں بھی پی لیتے ہیں تو ابھی موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا تو ایک دفعہ دوبارہ سے کشمیری چائے جو ہے نا وہ بناتے ہیں اور جو ہے نا سردیوں کی جو فیلنگز تھی نا اس کو دوبارہ سے انجوائے کرتے ہیں چلیں جی یہ باتوں باتوں میں ہماری جو ہے نا چائے وہ بھی بن چکی ہے یہ دیکھیں کلر یہ اس کا نیچرل کلر ہے مجھے تو یہ کلر بھی بہت زیادہ اچھا لگتے ہیں کتنے مزے کا کلر ہے لیکن اگر آپ کلر اور چاہتے ہیں تو اس ٹائم آپ جب چائے پک رہی تھی نا اس میں تھوڑا سا فود کلر ڈال کے نا تو دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا چائے اس کا کلر جو ہے وہ صحیح پنکش پنکش ہے اچھا جی اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے جو جو بھی آپ کے پاس ہیں بادام اور پستہ زیادہ تر زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے اوپر اور اس کو ڈالنے کے بعد یہ زبردستی ہے دیکھیں یمیہ سے آج کل ویسے موسم دوبارہ سے تھوڑا سا تھنڈا ہوا ہوئے مزے کا ہوا ہوئے تو آج کل بھی نا چائے کا ایک بڑا مزہ آتا ہے شام کے ٹائم اگر آپ چائے جو آئے کرتے ہیں نا تو چلیں جی چائے پیتے ہیں اور چائے پینے کے بعد پھر ہم جو ہے نا مشتبہ کو تھوڑے سے بلونز کے نیم اور تھوڑے سے کلرز کے نیم یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سکھائیں گے تاکہ مشتبہ کی بھی نا تھوڑا سا مشتبہ کے ساتھ ہم لوگ نا ٹائم سپین کرتے ہیں پینگ گرین کون سے اور کلر بتائیں دوسرا بتائیں گرین اٹھائیں اور بس یہ میں بلونز مشتبہ کے لئے لائی تھی میں نے ٹرائے کے ان کو تھوڑا سا میں نا کلرز نیم وغیرہ یا تھوڑا سا مطلب ان کو بیزی کروں کسی ہیلڈی ایکٹیویٹی میں سو یہ تھوڑا سا ٹائم مشتبہ کے ساتھ کھیل رہی تھی تھوڑے سے دھوپ بھی ان کو لگ جائے گی تھوڑا سانہ یہ موبائل سے ان کی نظر بھی ہٹے گی سو بس جی یہ تھی آج کی ساری ویڈیو جو میں نے آپ سے شیئر کی یہ تھی آج کی ریسپی آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اچھی لگے گی آپ کی بھی گھر میں پینگٹی خود ہی بن جائے گی انشاءاللہ اور یہ تھا جی آج کا سارا ویڈیو آج کی ساری ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے میرا چینل سبسکرائب کر دی ویڈیو کو لائک این کومنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیو کانٹنٹ کے ساتھ ملوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ